اسلام علیکم آپ سے کچھ در پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان رکیٹ ٹیم کے دو پلیئرز حارس سہیل اور محمد عامر نے دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان ٹیم کا حصہ بننے سے معذرت کر لیے پاکستان رکیٹ بورڈ نے باز اپنا طور پر اس چیز کو کنفارم کیا ہے کہ یہ دونوں پلیئرز اویلیبل نہیں ہوں گے دونوں پلیئرز نے ذاتی وجوہات بتائی ہیں جس وجہ سے وہ اسکارڈ سے دستبردار ہوئے ہیں پاکستان رکیٹ بورڈ اٹھائیس پلیئرز لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ چودہ ٹیم آفیشلز ہوں گے اس دورے کے لیے جس کے لیے پاکستان کر کے ٹیم انگلینڈ روانہ ہوگی تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز اس دورے میں شامل ہوں گے لیکن پاکستان ٹیم پانچ اگستے شروع ہونے والی سریز کے لیے تقریباً پانچ ہفتہ پہلے ہی انگلینڈ پہنچ جائے گی تو اب پاکستان ٹیم میلیجمنٹ ٹیم کو فائنل اسکارٹ کو فائنل کرنے کے مراحل میں ہے چیف سیلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصبا علاقہ کے سوالے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں اور اسی دوران یہ اپ ڈیٹ آئی ہے اور یہ کنفرمشن آئی ہے کہ محمد عامر اور حارس سہل اس ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے محمد عامر نے بڑی ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس دورے میں شرکت سے معذرت کی ہے ان کے گھر دوسرے بچے کی ولادت متوقع ہے پیدائش متوقع ہے اگست میں اس وجہ سے وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریویل نہیں کر پا رہے ان کی یہ بہرحال تھی کہ وہ سیکنڈ لیک کے لیے جس میں ٹی ٹوینٹیز ہونے ہیں جو اٹھائیس اگست، تیس اگست اور یکم سبتمبر کو ہونے ہیں اس کے لیے پرابلی اویلیبل تھے محمد عامر لیکن جو موجودہ سفری شرائط ہے جس کے لیے کم سے کم چودہ روز کا کرنٹینا لازمی تھا محمد عامر کو انگلینڈ پہنچنے کے بعد بھی تو اس دوران اس وجہ سے آمر کے لیے ممکن نہ ہوتا کہ اگر وہ انگلینڈ پہنچ بھی جاتے تو ٹیم کے لیے ٹی ٹوینٹیز میں وہ شرکت کر پاتے کیونکہ ٹیم نے ایک ساتھ ٹریویل کرنا تھا اور ایک کے ساتھ دونوں فارمیٹ کے وائٹ بال اور ریڈ بال فارمیٹ کے پلیئرز جائیں گے اس لیے موجودہ سوریتحال ایسی ہے جو سب فریپابندیاں ہیں اور جو پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے سوریتحال ہے اس وجہ سے محمد عامر نے اپنی فیملی کی پریورٹی کو بھی دیکھا اور اپنے انہوں نے اس کو بالکل اور رائٹ فلی اس بات کو پرفر کیا کہ وہ اس موقع پر اپنی اہلیا کے ساتھ رہے جہاں کیونکہ فیملی کمز فرسٹ آف کورس اور محمد عامر کا جو فیصلہ ہے انگلینڈ نہ جانے کا وہ انڈسٹینیبل بھی ہے اور جسٹیفائیڈ بھی ہے اور اس کو برخال سے ہر کسی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے حارس سوہل بھی فیملی وجہات کی وجہ سے نہیں جارے انگلینڈ حارس کے حوالے سے اطلاع تھی ہے کہ حارس کمفرٹیبل نہیں تھے ان کی فیملی بھی کمفرٹیبل نہیں تھی کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں بیرون ملک سفر کیا جائے اور حارس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کنسرن سے اپنی فیملی کے کنسرن سے تحفظات تھے اس سے آگاہ کر دی اور پی سی بھی نے رسپیکٹ کیا ان دونوں پلیئرز کے ڈیسیشنز کو اب بات یہ ہے کہ اٹھائیس پلیئرز لے کے جانے ہیں پاکستان کرکٹی کرکٹ بورڈ نے اس دورے کے لیے پانچ اگستہ دورے کا آگاز ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اکس سینٹرل کانٹرکٹی آفتہ پلیئرز ہیں اب تو وہ تو بہرحال انہوں نے جو کانٹرکٹی آفتہ پلیئرز ہیں جو سینٹرل کانٹرکٹی آفتہ پلیئرز ہیں وہ تو افکورس اس دورے کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو بھی عام موقع افکورس یہاں پر ملے گا حیدر علی بھی اس دورے میں شامل ہو سکتے حیدر بھی امرجنگ کیٹیگری میں شامل ہے اس کے علاوہ خوشدل شاہ کو موقع مل سکتا ہے اس دور میں فواد عالم کو حارش سوہل کی عدم موجودی میں موقع ملے گا سرفراز احمد بھی جو کانٹرکٹی آفتہ پلیئر بھی ہے وہ بھی اس دورے کا حصہ بن سکتے ہیں مصبال حق پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ دو وکٹ کے پر لے کے جانے کے ارادہ ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا کیونکہ جو صورتحال ہے اس میں بیک اپ وکٹ کے پر بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ہونا ضروری ہے ریڈ بال کرکٹ میں شاید سرفراز فائنل الیون کا حصہ نہ بن سکے لیکن وائیڈ بال کرکٹ میں کافی حد تک چانس اسے کہ سرفراز احمد کو فائنل الیون میں شامل کر لیا جائے تو پاکستان کرکٹ کی جانے سے پاکستان کرکٹ بوٹ جانے سے اب یہ چیز کلیارٹی آگئی ہے کہ صرف دو پلیئرز ایسے ہیں جو انگلینڈ نہیں جا رہے اور جس میں سے ایک تو جنونلی جو بہت زیادہ فیملی ریزن ہے اور وہ اپنے فارمیٹ کے لیے جس فارمیٹ کو وہ کھیلتے ہیں اس فارمیٹ کے لیے وہ تو آویلیبل تھے بنیائی طور پر بٹ جو سفری پابندیاں ہیں اور جو شرائط ہیں سفر کے بعد اس کی وجہ سے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ محمد آمیر کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ ٹیم کو دستیاب ہو پائے ٹائم پر میچز کے دوران اس لیے وہ ویڈروور ہاریس سوہل کا بھی بلکل قابل احترام ہے فیصلہ رسپیکٹ کرنا چاہیے اگر ایک پلیئر کمفرٹیبل نہیں ہے اب دیکھتے ہیں اٹھائیس پلیئرز اور چودہ آفیشلز کون سے پی سی بھی اعلان کرتا ہے آفیشلز کے حوالے تو بہت ساری چیزیں کلیر ہی ہیں آلریڈی کہ ٹیم کے ساتھ مینجر ہوں گے اسسسٹنٹ مینجر ہوں گے ہیڈ کوچ ہوں گے بیٹنگ کوچ باولنگ کوچ سپن باولنگ کوچ ٹرینر ہوں گے فیزیس ریپسٹ ہوں گے سیکیورٹی مینجر ہوں گے میڈیا مینجر ہوں گے اور ٹیم کے ساتھ اس بار چیف میڈیکل آفیسر بھی ٹریول کریں گے جن کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ یہ آئی سی سی کی ریگولیشن میں بھی شامل ہے کہ پوسٹ کوویڈ نائنٹین جو صورتحال کے بعد جو پاکستان جو آئی سی سی نے ریگولیشنز انٹریڈیوز کی ہے اس میں ہر ٹیم کے ساتھ میڈیکل آفیسر کا ہونا بھی ایک شرط انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے رکھیے تو امکان یہ کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک نہیں بلکہ انفیکٹ دو ڈاکٹرز بھی ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ جو پاکستان ٹیم کے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی ڈاکٹر نے جو سپورٹس میڈیسن کے ماہر ہیں وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں ساتھ میں اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کوویڈ سے ڈیل کرنے والے وائرل ڈیزیز سے انفیکشن ڈیزیز سے ڈیل کرنے والے ڈاکٹرز بھی کوئی ایک ڈاکٹر بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہا تو اگلے چند دنوں میں پاکستان ٹیم کا بھی اعلان دورے کے لیے ہو جائے گا اور یہ بات تو بتا ہے کہ پاکستان ٹیم انگلینڈ جا رہی ہے اور دورے کا آگاز منچسٹر میں پہلے ٹیسٹ کے ساتھ ہوگا جو پانچ آگستے شروع ہوگا اور یکم سپٹمبر کو پاکستان آخری میچ کھلے گا وہ آخری میچ ٹی ٹوینٹی ہوگا اور وہ بھی منچسٹر میں کھلے گا تینوں ٹی ٹوینٹی منچسٹر میں ہونے جبکہ ایک تیسک منچسٹر میں ہوگا اور بقیہ دو میچیں ساؤتھ ہیمٹن میں ہوں گے بائیو سیکیور انوائمنٹ میں پاکستان ٹیم انگلینڈ میں قیام کرے گی اور باہر جانے کی جہزت نہیں ہوگی بڑا مختلف سا دورہ ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے اور پرابلی یہ پاکستان پلیئرز کے لیے بھی ایک مشکل صورتحال تو ہوگی کہ وہ ہوتلز تکی محدود رہیں گے ہوتل اور گراؤنس تکی محدود رہیں گے ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی باہر سے اور یہ پرابلی ایک نئی طرح کی سیکیورٹی یہ سمجھ لے کے پاکستان پلیئرز پر بلکہ ہر طرح کے پلیئرز پر یہ ایک باؤنری لگا دی گئی یہ ایک لائن را کر دی گئی ہے کہ وہ کسی اور سے مل نہیں سکتے اور کوئی جو ایک ببل ہوگا بائیو سیکیور انوائیمنٹ کا جو ایک ریڈ زون ہوگا بائیو سیکیور انوائیمنٹ کا اس میں موجود لوگ اس زون سے باہر نہیں جا سکیں گے اور باہر سے اس زون میں کوئی نہیں آسکے گا تو ایک مشکل صورتحال بہرحال ہے کھلاڑیوں کے لیے بھی لیکن کرکٹ کی واپسی بھی ضروری ہے کرکٹ کا ایکشن بھی ضروری ہے اور اسی وجہ سے ویسٹ انڈیس کی ٹیم انگلینڈ موجود ہے اور اس دورے پر بھی کافی نظریں ہوں گی اور یقینی طور پر پاکستان کرکٹرز بھی اس دورے کو بڑا فالو کر رہے ہوں گے کہ ویسٹ انڈیم پلیئرز کا کیسا تجربہ رہتا ہے انگلینڈ میں تاکہ اس وجہ سے پاکستان پلیئرز کو بھی ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہو